ہلوالنگ ایسے ہلوالنگ کی بات کریں تو ٹائمز آف انڈیا کے فرنٹ پیش میں کرونہ وارس کے آتنگ کا ذکر ہیں وہیں اندوستان ٹائمز میں بھی کرونہ وارس کو اپنے فرنٹ پیش پہ جگہ دی ہے نبھارٹ ٹائمز کی بات کریں تو نبھارٹ ٹائمز میں بھی کرونہ کی خبر آپ کو دیکھنے کو بند جائے گی تو کرونہ کا جو آتنگ ہے وہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے چین میں اب تک مرنے واروں کی سنکھیا جو ہے چار سو سے پار ہو گئی ہے وہیں اس بیچ آپ کو بتا دے کہ اب بھارت میں بھی جو تین کرونہ کے معاملے ہیں وہ اب سامنے آ چکے ہیں تینوں ہی جو یہ معاملے ہیں وہ کرر سے سامنے آئے ہیں اور جن چھاتروں میں جو چھاتر کرونہ بائے سے سنکھل مت پائے گئے ہیں وہ سبھی کے سبھی ابھی بہاند شید سے یونیورسٹی کی وہاں پر چھاتر تھے اور حالی میں ہندوستان واپس لوڈے تھے ایسے میں ان سبھی چھاتروں کو جو الگ آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے لیکن بعد اگر کر رہے تو کرونا میں چین میں سب سے برا حال ہے چین کے بہاند شید جو اس کا ایپی سینٹر جو گڑ کہا جاتا ہے جہاں سے شروع ہوئی ہے لگاتا پورے چین میں جو مرنے والوں کے سنکھا ہے وہ چار سو کے پار ہو گئی ہے ابھی بارہ ہزار لوگ ایسے ہیں جو اس بیماری سے سنکھرمت ہیں اور موت کا آنکڑا ابھی آنے والے سمجھ میں اور بھی بڑھ سکتا ہے حالانکہ چین پر ساتن پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس آفتہ کو یہی پر روکا جائے لوگوں کو صحیح علاج دیا جائے ان کی زندگی کو بچایا جائے اور اسی کے لئے چین میں دس دن کے اندر پندرہ ہزار جی ہاں پندرہ سو بیڈ والا ایک ہسپٹل بھی بنا دیا ہے اور دس دن کے اندر یہ ہسپٹل بنایا ہے الگ آئیسولیشن وارڈ میں ان مریضوں کو رکھا جائے گا ساتھے ساتھ جو دنیا کے تمام دیش ہیں اب وہ بھی آگے آ رہے ہیں اور لگتار کرونا باعث سے کس طرح سے نپٹا جائے کیونکہ نہ صرف چین اب دنیا کے باقی دیشوں میں بھی کرونا نے دست دینے شروع کر دی ہے یعنی سے پہلے فلیپنز میں بھی ایک وقتی کی موت ہوئی دی حالانکہ یہ جو وقتی تھا وہ چین کا ہی رہنے والا تھا اور چین کے بہان شیطر سے ہی فلیپن آیا تھا لیکن فلیپن میں یہ موت ہوئی ہے ایسے میں یہاں پہ آثار بن رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے آس پاس موجود جو لوگ ہوں گے وہ بھی اس بیماری سے سنکرمت ہو گئے ہوں گے اسے کے ساتھ بھارت اب تک تین ماں میں آ چکے ہیں اور آپ کے ایک بات میں بتا دیتے ہیں کہ چین سے ابھی حالی میں چین کے بہان شیطر میں اور باقی چین کے باقی جو شہروں میں جو لوگ فسے تھے جو بھارتی فسے تھے انہیں حالی میں لیفٹ کر ہندوستان آیا گیا جس کے بعد انہیں مالیسر کیمپ میں آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا تھا اور اب خبر آ رہی ہے کہ مالیسر کیمپ میں پانچ ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جس میں یہ لیکشن کرونا وائرس کے لیکشن دیکھے جا رہے ہیں جس کے بعد انہیں آدمی ہسپیٹر شیفٹ کر دیا گیا ہے تو چاہے ٹائمز آف انڈیا ہو ہندوستان ٹائمز آف بھارت ہو سب ہی نے کرونا وائرس اس کو اپنے فرنٹ پیچ پر جگہ دی ہے ایسے میں یہاں پر اس بات کا اندازہ لگا رہا بہت آسان ہے کہ کرونا وائرس اس وقت کتنا ڈھاتا ہو گیا ہے نہ صرف چین بلکہ دنیا کے باقی دیشوں کے لئے بھی لگتا یہ جو ہے ایک سب سے بڑی سمسیاں بنتا جا رہا ہے کیونکہ لگتا جو موت کے آخرے ہیں وہ بھلے ہی چین میں سامنے آ رہے ہیں لیکن اس بیمائی سے سنکرمت لوگ وہ دنیا کے باقی دیشوں میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں ایسے میں جو موت کے خبر وہ دنیا کے باقی دیشوں سے بھی سامنے آ سکتی ہیں اس بیچ Jakobika segment aurda بھارت تین ماں سے مل سامنے آ�� ہیں حالانکہ بھارت سرکار اللہ agoSho estár کوشش کررہی ہے اس بیچ Kerala ڈھات سر کارلا ỗ میں کرنا بھارت اب�시کتون جو ہے کیللا سرکار دوارا لگتار یہ کوشش کی جاری ہے لوگوں کو جاگروک کیا جارہا ہے کس طرح سے اس بیماری کے لکشن کو پہچانے اور جیسے کہ آپ کو لگے کہ آپ میں یہ لکشن ہے آپ کے آس پاس موجود کسی وقتی میں آپ کو یہ لکشن دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو طورت انہیں ڈاکٹر کی بات جانے کے صلاح دینے ہوگی اس کے لئے ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے لگتار لوگوں کو جاگروک کرنے کا یہاں پر پریاس کیا جارہا ہے تو دنیا جو پوری دنیا کے تمام دیشنا اب مل کر کام کر رہی ہیں یہ کسی بھی تحاس ہے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ویکسن جو ہے کورونا وائلس کے لئے نہیں بن پائی ہے ایسے میں جو تمام ڈاکٹر ستولیا کے تمام بیگیانک ہیں سب اسی کوشش میں لگے ہیں کہ اب اس کا ویکسن بنائی جائے اس کی دوائی بنائی جائے اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے کورونا وائلس لگتار گھا تک ہوتا آ جا رہا ہے اسی بیچ ہندوستان میں ہندوستان میں خبر آئی ہے کہ کورونا نے دیش میں دوا کمپنیوں کی مشکلیں پڑھاتی ہیں دراصل جو بھارت ہے وہ ذات جو دوا ہے وہ چین سے آیات کرتا ہے اور چین کا بوہان شیط اور چین کے آسپاس ایسے بوہان شیط کے آسپاس ایسے کئی شہر ہیں جہاں پر کئی ساری جو فارما فیکٹریز ہیں وہ ہے لیکن یہ فیکٹریز بند پڑ گئی ہے ایسے میں جو آیات ہے اس پر اثر پڑ سکتا ہے اور دیش میں جو دوا کی وہ کمی ہو سکتی ہے چین سے دوا بھارت نہیں لے پائے گا جس کے بعد جو یوروپی دیش ہے وہاں جانا پڑے گا لیکن وہاں سے دوالیوں کا آیات کرنا جو ہے وہ بھارت کے لیے مہنہ پڑ سکتا ہے تو جس طرح سے کورونا کا سنکٹ لگتار بڑھتا جا رہا ہے ایک بھیانت بیماری بھیانت تراصدی مہماری کا روپ یہ چین میں لے چکا ہے اور جلد ہی اگر اس نے نہیں روکا گیا تو یہ جو موتیں ہیں نہ صرف چین میں بلکہ دنیا کے باقی دیشوں میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اب آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں جامعہ کی جو ہاں نادرتہ سنسودھا نے کانون کو لے کر جس طرح سے پورے دیش میں بواہ چل رہا ہے جس طرح سے ہنگامہ ہو رہا ہے پروڈرشن ہو رہا ہے اور سب سے ہم سب واقف ہیں بات ہے جب دلک ہی کہے تو دلک کے شاہنبار میں بھی دے کئی مہینوں سے جو مہلائے ہیں لگتار سی اے کا ویلوڈ کر رہی ہے پروڈرشن کر رہی ہے سر اکجام کر رکھا ہے وہیں جامعہ میں بھی اس طرح کا پروڈرشن دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اس بیچ جب فائلنگ کی خبر آئی تو اس کے بعد دلک میں سرکشہ ووستہ پولی کا سوال کرے ہو گئے جامعہ میں ایک نہیں دو بار فائلنگ ہوئی ہے اور آپ خبر یہ آ رہی ہے جس طرح سے یہاں پر جس طرح سے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ہندوستان ٹائمز میں لکھا گیا ہے کہ جو دوسری بار فائلنگ ہوئی ہے اس کو جو چارجز لگے ہیں وہ اٹیمپ ٹو مرڈر کے علاقہ لگائے گئے ہیں اس سے پہلے تیس جنوری کو فائلنگ ہوئی تھی اور دوسری فائلنگ ہوئی وہ ایک فروری کو ہوئی جس کے بعد چاہے دلی پولیش ہو چاہے دلی میں سرکشہ ووستہ ہو اسے لے کر یہاں پر کئی طرح کے سوال کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ جب پہلی بار ایک معاملہ سامنے آیا تھا یعنی تیس جنوری کو تو وہ دلی پولیش کے سامنے ہوا تھا جو دلی پولیش تھی وہاں موجود تھے تمام جوان وہاں پر دلی پولیش کے موجود تھے ان کی موجودکی میں ایک شخص دوارہ یہ فائلنگ کی گئے جس کے بعد کئی طرح کے سوال دلی پولیش کے کارشیانی کو لے کر کھڑے ہوئے جو دوسری گھٹنا سامنے آئی جو دوسری گھٹنا آپ کو بتا دے جو سامنے آئی اس میں جامعہ کے جامعہ یونیورسٹی کے گیٹ نمبر فائف پر رات کے وہاں ترہبی بار کو یہ فائلنگ کی گئی تھی اور رہبی بار کو یہ فائلنگ ہوئی تھی اور اس میں حالانکہ کوئی بھی خطاحت نہیں ہوا لیکن ابھی تک گرفتاری نہیں ہو پائی ہے بس اتنا پتا چل پایا ہے کہ اوٹی سوال تھے نال رنگ کا انہوں نے جاکٹ پہنا ہوا تھا لیکن سوال وہی کیا دلی میں جس طرح سے لگتا ہے یہ فائلنگ کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں لگتا ہے گولی چلنے کی باردادیں سامنے آ رہی ہیں آکر ان پر لگام کب لگے گا دلی کی جنتہ خود کو سرکشت آکر کب محسوس کریں گے اسے کے ساتھ یہاں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹی سو بریک کا بریک کے بعد نوپ نے سلوٹنگ کے تو آپ کو بتائیں گے آکر دیش کی راجنیتی میں دلی چناب ہونے والے ہیں دلی چناب میں کس طرح سے راجنیتی کچھو باتیاں ہیں وہ انہوں نے اپنی طاقت رجھوٹی ہیں یہاں رکھتے ہیں ایک چھوٹے سو بریک کے لیے چکنالوجی میں کس کی رفتار کے دھوئے میں ہے بات موبائل ورڈ میں کون جمع رہا ہے دھاک ہم رکھیں گے پورا ٹیک ٹرنڈنگ ٹاپ انبوکسنگ سے لے کر آٹو پر رہے کا ہمارا پورا اپڈیٹ صرف اے بھی چارنیز پر ڈلی جو دیش کی راجدھانی ہے ڈلی جو اتحاس کی نشانی ہے اس ڈلی کی کیا ہے کہانی سنائیں گے ڈلی کی زبانی پانچ سال ڈلی کا حال صرف اے بھی سٹار نیوز پر کاشی کی لہروں سے لے کر تاش کے دیدار تک ستا کی گلیاروں سے لے کر چنتا کی آواز تک یو پی کی ہر چھوٹی اور بڑی خبر وہ چاہے زہرائم کی دنیا کی ہو یاہو کھیل کے میدان کی یو پی کی ہر خبر سے کرائیں گے آپ کو روبرو یو پی سیونٹی فائف میں صرف اے بھی سٹار نیوز پر جی ایسٹی ڈی فارم سے لے کر کیش لیس اکانومی تک سٹاک مارکٹ کے اتار چڑھاپ سے لے کر ارث ویبستہ کی بدلتی چال تک بزنس سے جوڑی ہر چھوٹی بڑی خبر ملے گی آپ کو یہاں سٹاک ایکسچینج صرف اے بھی سٹار نیوز پر ییس نو ییس ساری نو ییس ییس نو ییس یا ییس 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 بیتت کو سonyا ملگائی رون کو مولی اور باندھی کو ببری سو what یہ لگ scenes www.sanskarwedding.com و Argent được ملگ 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 و lender موسیقی 29 مطلب چپے چپے پر ہماری نظر صرف AB Star News پر AB Star News ہر وقت آپ کے ساتھ بہترین ہو اگر کھانا تو کیوں رہے کوئی بہانا وینجن جو پروسیں گے ہم اس کی بات میں رہے گا دم ریسٹرینٹ کا حساب ہوا پرانا ہم بتائیں گے کھانے کا نیاں دھکانا دیکھئے پودستان ہے ہندوستان صرف AB Star News پر ٹیکنالوجی میں کس کی رفتار کے دھوئے میں ہے بات موبائل ورڈ میں کون جمع رہا ہے دھاک ہم رکھیں گے پورا ٹیک ٹرنڈنگ سٹاک انبوکسنگ سے لے کر آٹو پر رہے تھا ہمارا پورا اپڈیٹ صرف AB Star News پر ڈلی جو دیش کے راجدھانی ہے ڈلی جو اتحاس کی نشانی ہے اس ڈلی کی کیا ہے کہانی سنائیں گے ڈلی کی زبانی پانچ سال ڈلی کا حال صرف AB Star News پر کاشی کی لہروں سے لے کر تاش کے دیدار تر ستا کی گلیاروں سے لے کر چنتا کی آواز تا یوپی کی ہر چھوٹی اور بڑی خبر وہ چاہے ذراعیم کی دنیا کی یاہو کھیل کے میدان کی یوپی کی ہر خبر سے کرائیں گے آپ کو روبرو یوپی سیونٹی فائف میں صرف اور صرف AB Star News پر جی ایسٹی ڈی فارم سے لے کر کیش لیس اکانومی تک سٹاک مارکٹ کے اتحار چڑھاپ سے لے کر ارث پیوستہ کی بدلتی چال تک بزنس سے جوڑی ہر چھوٹی بڑی خبر ملے گی آپ کو یہاں سٹاک ایکسچینج صرف AB Star News پر ملے گے اور باندھی ایکسر پلیز لوگ ان www.sanskarwedding.com and for further queries پلیز کال سیاست کی دنگل دن ہر اسٹیٹ سے آپ کو کرائیں گے روگ رو اسٹیٹ 29 میں اسٹیٹ 29 مطلب چپے چپے پر ہماری نظر صرف AB Star News پر AB Star News ہر وقت آپ کے ساتھ بہترین ہو کر کھانا تو کیوں رہے کوئی بہانا وینجن جو پروسیں گے ہم اس کی بات میں رہے گا دم ریسٹرینٹ کا حساب ہوا پرانا ہم بتائیں گے کھانے کا نیاں ٹھیکانا دیکھئے پودستان ہے ہندوستان صرف AB Star News پر برے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سوالت ہے اب بات کرتے ہیں ڈلی چناف کا جی ہاں اگر دیش میں خبروں کے رخ یہ بات ہوا اور ڈلی چناف کا سکھ نہ ہو تو خبریں ادھونی سے لگتی ہیں بات کریں گے ڈلی چناف کی آٹھ فرماری کو ووٹنگ ہونے والی ایسے لے کر جو تمام راشتک باتیاں ہیں سب ہی نے اپنی اپنی طاقت جھوٹی ہیں سب ہی چنافی پرچاک پرساد میں لگ گئے ہیں اسی قرآن کو پردھان منثی نریندر مودی کا بیدے اکمہ دادے کی بیدے سوموار کو کرکا جمعہ میں ان کی ایک ریلی ہوئی اس ریلی میں ایک بار پھر وہی مدہ سننے کو آیا جس مدہ پاس بار ڈلی چناف کی انتر تنظر آ رہا ہے جی ہاں شاہین باد اس بار کے چنافی ریلی میں جس طرح سے ایک کے بعد ایک نیتہ جو ہے وہ شاہین باد کا ذکر کر رہے ہیں ناغرتہ سنشوتھن کانون کو لے کا جس طرح سے شاہین باد میں بھروت پردرشن چل رہا ہے مہیلاو کا ہر بار بھاشو میں جس طرح سے شاہین باد کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ اس بار جو دلی میں چناف ہونے والے ہیں وہ شاہین باد کو دھیان میں رکھ کر چنافی پرچار پرسار کیا جا رہا ہے اور جنتوں سے بھی یہی اوبید کی جا رہی ہے کہ وہ اس بار بھگاس کے مددے پر بوٹ نہ دے بلکہ شاہین باد کے مددے پر راجنیتک پارٹیوں کو اس بار بوٹ دے تو بیتے سو مبار کپدھان منت ناریندر موڈی کی کرکر جنبہ میں ایک ریلی تھی اس ریلی میں پی ایم موڈی نے بھی شاہین باد کا سکر گیا اور سابطہ اور پتہا کہ شاہین باد سنیوگ نہیں پریوگ ہے راجنیتک پریوگ ہے اور اسی کو لے کے تمام جو راجنیتک پارٹیوں ہیں انہیں بھی کھیلتے بے پی ایم موڈی نظر آئے پی ایم موڈی نے آپ کو اتا دے کہ دونوں پارٹیوں راجنیتک آخیل کھل رہی ہیں یہ لیکن ہے رانی کی بات ہے کچھ یہی آروم جہیں وہ آپ اور کانگریس بھی لگا رہے کہ راجنیتک کھل دلی میں کھیلا جا رہا ہے اور وکاس کے مدی پر کوئی بات نہ کرتی صرف شاہین باک کے مدی پر ستا بات کرتی ہے اسی کے سامیدھان اور تیرنگی کو سامنے رکھ کر جان باک آ رہا ہے اور اصلی ساجی سندھیان ہٹانی کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کل پی ایم موڈی نے شاہین پی ایم موڈی نے کل جو چناوی ریلی گوی کر کر دھوما میں وہاں پر گئی آج بھی ریلی ہوں کی جو دوارکا میں ہے اور آج بھی کچھ یہ ہی انداز لگا جا رہا ہے کہ شاہین بات کے مددے پر ناغی تار سنشدن کاروم کے مددے کو لیکن جسرہ سے پوری ڈیش بہر چلی ہے اس پر پی ایم موڈی آج بھی چناوی ریلی میں ان تمام باتوں کبھی ذکر کر سکتے ہیں لیکن ہم سوچ سمجھ نیس بات یہ ہے دلی چناو ہے لیکن وکاس کے مددے پر کوئی بھی راشنیت ہے کوئی بھی راشنیت اس بار بات کرتے نظر نہیں آرہا ہر چکہ یا تو بھڑکا و بھاشر آپ کو سننے کو ملتے ہیں شاہین بات کا ذکر ہوتا ہے راشنیت کھیل کی بات ہوتی ہے لیکن دلی میں پانی کتنا لوگوں کو مل جانتی ہے کہ ووٹ کسے کرنا ہے تو بس دیکھنا ہوگا کہ ڈلی کی جنت vote آکھ کس ادھار پکڑتی ہے دکاس کے ادھار پر یا شاہین پاک کے مددے پر اس بات ڈلی میں ووٹ ہوتی ہے حالان کی جو پرنام 11 فروری کو آئیں گے اس کے بعد ساف ہو جائے گا کہ کس ادھار شنط پارٹی نے کتنے اچھے سے چناؤوی پریجار کیا کون جو ڈلی کی جنت ہے اس کے من کو اچھے سے سمجھ بایا ہے اس ہی کے بعد آپ بتا دیں کہ نبھار ٹائمز کی بات کریں تو نبھار ٹائمز میں بھی ایک خبر چھپی ہے سیارچین لگتاک میں سینکو کے لئے بھوجن کی کمی ہے وہ سامن میں آئی ہے جو اچھا بھوجن یہاں پر سینکو نہیں مل پا رہا ہے اور یہ تمام باتیں ہیں ایک audit کے ساریے سامن میں آئی ہے تو لگتا یہاں پر جس طرح سے ہم سینکو کے رئے بات کرتے ہیں کہ سینہ پہ جوان تین آت یا جس طرح سمبان کے درشتری سے انہیں دیکھا جاتا ہے کہ جب بات آت ہے کہ کتنی سومیتھائی انہیں مل پاتی ہے تو کہیں نہ کہیں سومیتھاؤں کو بات نہیں ہو پاتی ہیں سرگا تمام دعوی ضرور کرتی ہیں لیکن جس سنسد میں نیانترات وا مہالیکھا پرکشا کی ریپورٹ ہے جس ریپورٹ میں صاحب طور پر کہ سیارچ لگ دار سینکو کے لئے صحیح ڈریس اور بھوجن کی کمی ہے یہ تمام بات خلق سامنے آئی ہیں کہ سیارچ جیسے شیطر میں جو پریاب کپڑے ہیں وہ نہیں مل پا رہے ہیں جو صحیح کپڑے ہیں جو تھڈ کے لئے وہاں کے لئے جو صحیح ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں ایک پوشٹرک آہار یہاں سینکو کو نہیں مل پا رہے ہیں یہ تمام بات ہیں وہ سا آرڈٹ میں سامنے آئی ہیں سادھے سادھ ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا آئی کہ 2017 2018 کے دوران کے ایک ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ خرید پرکریہ میں دیری اور کانٹریکٹ کے بات بھی سامان ملنے میں دیری سے اونچے اراثوں میں تنات سینکو کو جو بھی ضروری کپڑے ہیں اور جو بھی اپکرنوں کی بھاری کمی چھینی پڑی ہے یعنی 2017 2018 کے آرڈٹ ریپورٹ میں بھی یہ سب تھا اس کے باوجود بھی 2020 ہو گئے ایک بار ریپورٹ آئی ہے لیکن اس بات ہی حالات بدلتے نظر نہیں آرہے ہیں سینکو کو ابھی پوشت آہاد نہیں مل پا رہا ہے وہ کپڑے جو صحیح کپڑے اس تھڑک علاقے کے ضروری ہے وہ پریاب تک کپڑے ابھی بھی سینکو کو مہیا نہیں کرائے جائے ہیں ایسے میں جب سینکو کی ہم بات کرتے ہیں سم ان کے سممان کی بات کرتے سرکشا کی بات کرتے سممان کی درشتی سے دیکھتے ہیں لیکن اگر انہیں پریاب ضروری ہے اگر ان کے مہیا ہم نہیں کروا پا رہے ہیں تو ایسے میں سممان کہا پر رہے گیا اسی کے ساتھ آج فیلحال good morning بھارت میں تہا ہی کلفیں لوٹ ہوں گے اور پھر بتاؤں گے ایک بات پھر خبروں کا رکھ کیا ہے کیونکہ جاننا بے خط ضروری ہے کہ آخر آپ کے آس پاس ہو کیا رہے کہ اگر آپ aware رہیں گے جاغ رہیں گے تب ہی صحیح فیصل لے پائیں گے اور نہ صرف اپنے وکاس بلکہ اپنے دیش کے وکاس میں بھی صحیح بھاگدار دے پائیں گے اسی کے ساتھ آج فیرحال اتنا ہی دیکھتے رہیے ایو ایو چکنالوجی میں کس کی رفتار کے دھوئے میں ہے بات موبائل ورڈ میں کون جمع رہا ہے دھاک ہم رکھیں گے پورا ٹیک ٹرنڈنگ سٹاک ان باکسنگ سے لے کر آٹو پر رہے کا ہمارا پورا اپڈیٹ صرف AB چارنیز پہ دلی جو دیش کی راجدھانی ہے دلی جو اتحاس کی نشانی ہے اس دلی کی کی کہانی سنائیں گے دلی کی زبانی پانچ سال دلی کہانی